سوی پرابلم میں ہمارے پاسی پارشل ڈیفرنسیشن سے مطلق کوسٹن ہے فائن پارشل ڈریفیٹیو ایف سب ایکس ان ایف سب وائی اپ دے گیون فنکشن ایف آف ایکس کومہ وائی ایس ایکل ایکس کیو پلس ایکس سکوئر وائی پلس ایکس وائی سکوئر پلس وائی کیو پلس ہم نے پارشل ڈریفیٹیو کا جو کانسٹ پڑا تھا وہ کیا تھا کہ اگر ہم وید ریسپیکٹ ٹو ایکس کریں گے تو وائی کانسٹن کے طور پر ٹریٹ ہوگا یا نمبر کے طور پر ٹریٹ ہوگا اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے وائی یہاں پہ ایز ایک اوفیشنٹ کے طور پر آ رہا ہے یہاں پہ وائی سکوئر ایز ایک اوفیشنٹ کے طور پر آ رہا ہے اور وائی کیوب جو ہے وہ کانسٹن کے طور پر آئے گا اس کا مطلب ہے ایف سب ایکس اگر مجھے معلوم کرنا ہے ایف سب ایکس اگر مجھے معلوم کرنا ہے یہ کس کی ایکل ہوتا ہے پارشل پارشل f by پارشل x جو کہ کس کے ایک لوگے کا پارشل یعنی اس کو ڈل بھی پڑھتے ہیں ڈل f over ڈل x اور ڈل over ڈل x جو کہ کس پر اپلائی ہوگا x cube plus x square y plus x y square اور plus y cube جو کہ ہمارے ordinary ڈیفرنسیشن کے ordinary derivative کے لاؤز ہیں تقریبا یہاں پہ بھی وہی لاؤز applicable ہیں مطلب جگر add ہو رہے ہیں فنکشن تو ڈل by ڈل x x cube پہ الگ سے applicable ہوگا ٹھیک ہے x cube پہ چلیں x cube پہ الگ سے applicable ہوگا ڈل by ڈل x جو ہے x square y پہ الگ سے applicable ہوگا اسی طرح ڈل by ڈل x جو ہے x y square پہ الگ سے applicable ہوگا اور اسی طرح سے اسی طرح سے پلس ڈل by ڈل x وہ y cube پہ الگ سے applicable ہوگا اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ تو سیدھا سیدھا ہمارے پاس power formula یعنی آج جگہ 3 ڈل x کی power n minus 1 and without power current ڈل x by ڈل x وہ کتنا آتا ہے وہ آتا ہے اس لئے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پلس y چونکہ میں نے بات کی تھی y as a coefficient کے دور پہ treat ہوگا تو y باہر آج جگہ x ہوگا n x کی power n minus 1 اور again del x by del x وہ بھی کس کی اکل ہوتا ہے 1 کی اکل ہوتا ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پلس y square coefficient آگیا باہر اور del x by del x وہ کتنا ہے 1 کی اکل ہوتا ہے next اس کی بات کروں y square as a coefficient باہر del x by del x وہ میں نے as it is لکھ دیا ٹھیک ہے چلیں جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پلس یہ تو constant ہے یہ تو constant ہے constant کا derivative کیا ہوگا 0 اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس آجے گا 3 x square پلس 2 x y اور پلس y square del x by del x cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پلس 0 تو اوریڈی اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس ہے f sub x اب اسی کی اوپر اگر آپ f sub y find out کرنا چاہ رہے ہیں اگر اسی کو استعمال کرتے ہو اسی function کو اگر میں استعمال کروں اور f sub y find out کروں چلیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ ہمارے پاس given function ہے اور مجھے find out کرنا ہے f sub y تو بہت آسان ہے بہت سمپل ہے f sub y کس کا اقل ہوگا کس کا اقل ہوگا یعنی del f by del y تو del by del y جو ہے وہ کس کا اقل آ جائے گا وہ آ جائے گا x cube plus x square y plus x y square plus y cube ٹھیک ہے تو اب آپ کو چونکہ with respect to y کریں تو x جو ہے وہ constant کے دور پہ treat ہوگا x اس کو ہم یہاں پہ constant یہاں پہ coefficient یہاں پہ coefficient اور یہاں پہ صرف y اس کا مطلب ہے آج جائے گا del by del y del by del y x cube اور اسی طرح سے plus del by del y x square y اور plus del by del y x y square اور plus del by del y y cube اب چونکہ یہ دیکھیں یہ تو constant ہے with respect to جب y کریں تو یہ zero ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بن جائے گا x coefficient باہر آگیا تو del y by del y dot 1 which means multiply by 1 لکھنے کی جو نہیں ہے plus یہاں پہ دیکھیں y square coefficient باہر آگیا اور sorry x coefficient باہر آگیا اور 2y کا کیا ہوگا nx e power n minus 1 nx e power n minus 1 2y آگیا تو یہاں جائے گا 2xy 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 اور plus یہاں پہ gain power formula 3y ki power 3 minus 1 which is 2 تو یہاں جائے گا 3y square یعنی اس کو پہلے لکھ رہا ہوں 3y square plus 2xy plus x square plus x square اب اس کو میں descending order میں لکھ رہا ہوں with respect to y یعنی degree y کے لحاظ میں اس کو descending order میں لکھتی ہے 2 یہاں پہ y کی power 1 اور y کی power 0 ٹھیک ہے اور اس طرح یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس میں اگر میں f x کو یہاں سے copy کروں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پہ دیکھ سکتے ہیں جی کہ مارے پاس f y اور f x میں فرق بلکل جو ہے وہ variable کا یہاں پہ 3y square ہے یہ 2xy 2xy دونوں میں ہے یہاں پہ x اور y square so اس طرح سے آپ partial differentiation جب simplify کرتے ہیں